بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب خیر خیر سے ہوں گے تو آج میں آپ سب کے لئے بہت ہی ٹیسٹی سی ریسپی لے کر آئی ہوں چینے کی دال تڑکہ فرائی تو آپ اس کو بنائیے گا انشاءاللہ آپ سب کو ضرور پسند آئے گی تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے دو ٹیبل سپون کوکنگ اوئل ڈال دیا ہے اب اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون جو ہے چاپ کیا ہوا ادھرک اور لہسن ڈال دیا ہے اب اس کے ساتھ ہی میں دو سو گرام چینے کی دال ڈال رہی ہوں اسے میں نے ایک گھنٹے پہلے دھو کے بھیگو دیا تھا اور اب چھے سے واش کر کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے لہسن کے ساتھ اب اس کے اندر ہم ٹی سپون جو ہے لال مرش کا پاورڈر ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں کٹی ہوئی لال مرش ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ٹی سپون اس کے اندر گرم مسالہ پاورڈر ایٹ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں اس میں حلدی پاورڈر ڈال رہی ہوں اب تمام مسالے جو ہے اچھے سے ہم دال میں مکس کر لیں گے اور تقریباً پانچ سے دس منٹ ہم اس کو بھون لیں گے جب دال ہماری اچھے سے بھون جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر نمک اٹ کر رہے ہیں میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک اٹ کیجئے گا اب ہم اس کے اندر پانی اٹ کریں گے تقریباً ایک گلاس کے قریب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس کو تقریباً کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ جو دال ہے ہماری وہ اچھے سے گل جائے اور اگر آپ پندرہ سے بیس منٹ کے بعد چیک کریں اور دال نہیں گلی ہو تو آپ اس کو دوبارہ سے کور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اب میں نے تقریباً بیس منٹ کے بعد یہ اس کا کور ہٹایا ہے اب میں دال کو چیک کر لیتی ہوں کہ دال ہماری اچھے سے گل گئی ہے کہ نہیں تو یہ دال ہماری اچھے سے گل چکی ہے تو اس کا مطلب یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب دوسرے پین میں میں نے تقریباً ہاف کپ جو ہے کوکنگ اورل ڈال کے گرم کر لیا ہے اب یہ ایک چھوٹے سائز کا میں نے پیاز لیا تھا اس کو باریک کاٹ کے میں اس کے اندر فرائی کروں گی پیاز کا جب کلر بہت اچھا سا پینچ سا ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر میں نے ایک ٹی سپون جو ہے وہ زیرہ ڈال دیا ہے سابود زیرہ اب یہ ایک ٹیمارٹر تھا بڑے سائز کا وہ بھی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کاٹ کے تو ٹیمارٹروں کو ہم نے جب تک پکانا ہے جب تک یہ بلکل اچھی طرح سے سوفٹ نہ ہو جائے یعنی میش نہ ہو جائے بلکل ٹیمارٹروں کا پیسٹ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو میں نے سابود ہی ٹیمارٹر ڈالیں ہیں اس کا بڑا اچھا سا فلیور آتا ہے اس کے ساتھ ہی میں یہ دو باریک کٹی ہری مرچے اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور باریک کٹا ہوا ہی میں نے ایک ٹیبل سپون ادرک اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے ہم بھون لیں گے اور جب تک ہم اس کو بھونیں گے تب تک جب یعنی اس کا آئل بلکل سیپرٹ نہ ہو جائے اب یہ جو ہم نے تڑکہ بنایا ہے جو ہم نے چنے کی ڈال اپنی پکائی تھی یہ تڑکہ ہم اس ڈال میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ڈال کے ساتھ ہی اس ٹائم پر ہم نے آج کو بلکل لو رکھنا ہے کیونکہ ڈال ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے تو اب اسے ہم نے صرف دو سے تین منٹ تک ہی ہم نے اس کو پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے اب اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا ایک ٹی سپون جو ہے گرم مسالہ پاورڈر اٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی باریک کٹا ہوا پودینہ میں اوپر سے ڈال رہی ہوں تو یہ ہماری مزے دار سی جو ہے دال تڑکہ بن کے بلکل تیار ہو گئی ہے تو اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں تو امید کروں گی میری آج کی ریسیپی آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ